اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ لوگ کے کیسے ہیں اللہ کرے آپ لوگوں کے دسترخان ہرے برے رہے میں بٹھی کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور یہ ایک بڑے مزے کے کٹلس ہے کٹلس تو ہر بنا لیتے ہیں سارے بناتے ہیں لیکن آپ میرے طریقے سے بنا کے دیکھیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھے لگیں گے یہ ہر ایک کٹلس ہے تو آپ لوگ بنائیں پھر مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دیں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں کیا کیا چاہیے یہ مٹر ہے میں نے ایک کپ مٹر بوائلڈ ہے پانی میں جوش دے کے ان کو نرم کر لیے بوائلڈ مٹر ہے دھنیا مرچیں یہ گھٹی ہے اور اتنا سا ایک چھوٹا سا بانچ ہے کو دس پندرہ پتے ہیں پالک کے ان کو دھو کے واش کر کے رکھا ہوئے چار آلو ہیں یہ میرے پاس ہے چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ایک ٹی بل سپون کٹیوی لال مرچ ایک ٹی سپون زیرا سفیز زیرا اور ایک نمک ایک ٹی سپون نمک یہاں میرے پاس بریڈ کرام ہے اور یہ میں نے اس کو سلری بنائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بنتی ہے یہ وہ جو میدے کے ساتھ ہے یہ میدہ ہے یہ میں ان کو پیسنے کے لیے رکھتا ہے آلو بوائلڈ ہے مٹر بھی بوائل ہے ہم چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ آلو جو ہے اس کو پیسنے ہاں سے بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس طرح تھوڑا زیادہ اچھا پیسا جاتا ہے جلدی جلدی بھی ہو جاتا ہے یہ ساتھ ساتھ آپ ایک باول میں ڈالتے ہو جائیں بڑی جلدی بنتے ہیں اور بہت مالے کے بنتے ہیں آلو گرم نہیں رکھنے آلو کو بوائل کر کے تھڈا کرنا ہے یہ دھنیاں بھی ڈال دے میرچے بھی ڈال دے یہ مٹر جو ہے ہم نے پیسنے ہے اس کو بیسی طرح پیسنے ہے ہمارا پیس گئے ہمارے سب چیزیں بوائے ہیں پالک کو اس کو بھی پیسنا ہے پالک اچھی ہے کیونکہ وہ اس میں جا کے کبابوں میں پک جاتی ہے باری کے پالک ابھی ہم لوگ نے مطر پالک آلو اور دھنیاں میرچے سب ایڈ کر دی ہیں اس میں سارے یہ مسائلے ڈالیں گے آپ کے پاس اگر بریڈ پرمز ہیں تو بریڈ پرمز ڈالیں بریڈ پرمز ڈالیں میرے بریڈ کے پاس بریڈ کے دو پیس تھے براون بریڈ کے میں وہ ڈال رہی ہوں مٹھی بریڈ نہ ڈالیں پھر وہ ٹیسٹ ذرا صحیح نہیں ہوتا اس کو آپ دیکھیں بس ایک یا ڈیڑ بریڈ کی آپ نے وہ ڈال دیں میرے پاس دو بریڈ کی اور میں نے ہاتھ ایک ڈیڑ بریڈ کی ڈال دی ہے اب اس کو ہم لوگ نے اچھی طرح یہ دیکھیں کھرا کباب بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہ کیونکہ سبزیاں ہیں ساری تو جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتے مزے کی بنیں چہرے جی یہ کٹلس ہے ہر ایک کٹلس ابھی ہم لوگ نے یہ سلری بنانی ہے میدے کی یہ دیکھیں پانی ڈال کے میدے کے اندر اور اس کو مکس کر لیں کالی میٹ تھوڑی سی اور تھوڑا سا نمک ڈال لیں تھوڑا سرا نمک ڈال لیں تاکہ وہ تھوڑا پھیکا نہ آ رہے سارا میدے کا مکچتیا آ رہا ہے اس میں پوٹی لال میٹ بھی ڈال سکتے لیکن کالی میٹ سرا اچھی لگتی ہے ہلکا ہلکا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ ہم نے سارے مسالے ڈالے میں اس کے اندر تو چلے جی ابھی ہمارا یہ ہو گیا تیار ابھی ہم کباب بنائیں گے کٹلس بنائیں گے یہ دیکھیں پیتے میں ٹپ کریں گے پیتے میں ٹپ کریں گے پیتے میں ٹپ کریں گے بیٹ کرم لگائیں گے ناظرین دیکھیں ہماری کٹلس بہت مزے کہ تیار ہوئے ملتے ہیں جب ہم بنائیں گے پہلے آپ کو بتاتے ہیں میں نے ایک دبا رکھا ہے یہ نانسٹیک بھی رکھ سکتے ہیں میں تبا میں ایک اچھا دبا رکھا ہوئے تاکہ میں اس پہ فرائی بہرہ کروں ابھی ہم تھوڑا سا آئیل ڈالیں گے اچھی طرح گرم ہو جائے ہماری کٹلس بھی رکھا ہے ہماری کٹلس بھی رکھا ہے کٹلس بھی رکھا ہے ہمارے کباب کٹلس بھی رکھا ہے ہمارے کٹلس بھی رکھا ہے چٹنی رکھیں گرین چٹنی رکھیں کیونکہ یہ گرین ہرے کباب ہے تو اس کے ساتھ گرین چٹنی رکھیں آپ بتائیں کیسے بنے ہیں مجھے فیڈبیک دیں اور اپنے مجھے بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ آپ کی میری نئی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچیں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں چلے اوکے انشاءاللہ ملتے ہیں کل نئی ٹیسٹ بھی کے ساتھ اللہ حافظ